اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موڑی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفکیشن فوری میں دیں عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں علیکم بشیر آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی کے سپوڑنٹ کیئر لائن اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے لگے ہیں اسائیمنٹس کے بارے میں کہ اسائیمنٹس کے جو کسٹنز ہیں وہ علامہ اکبال اوپن یونسٹی کی ویب سائٹ پر بہت زیادہ تعداد میں اپلوڈ ہو چکے ہیں بہت زیادہ سبجیکٹس سے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور جو چند ایک سبجیکٹ رہ گئے ہیں ان کے کسٹن بھی بہت جالدہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو آپ لوگ جن کو ابھی تک بکس نہیں ملی تو بکس کا انتظار چھوڑ دیں اور کسٹن جو آپ کو مل چکے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کریں انٹرنیٹ کی یونسٹی کی ویب سائٹ سے اور انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی اسائیمنٹس ٹائملی تیار کر لیں اور آپ کو کسی پرشانی کا سامنا نہ ہو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ اسائیمنٹس یوں ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں علام اقبال اوپن یونسٹی کی ویب سائٹ پر بہت زیادہ تعداد میں کچھ چند ایک سبجیکٹ ایسے ہوں گے جن کے اسائیمنٹس ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہوگی تو اگر آپ چیک کریں اگر آپ کا سبجیکٹ اس لسٹ میں شامل ہے جو ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہے تو آپ اس کو کھول لیں اور اپنی اسائیمنٹ بنانا شروع کر دیں خاص طور پر بی ایڈ کی سٹوڈنٹس بی ایڈ کی بکس بھی جو ہیں وہ آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں یونسٹی کی ویب سائٹ سے آپ اپنا رول نمبر دے کے اپنی بکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور جن کو پاس ابھی تک رول نمبر الارٹ نہیں ہوا نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کریں بکس پروائیڈ کر دوں گا بی ایڈ کی بکس نہیں بھائی بی ایڈ ڈیڈ سال والے صرف بی ایڈ ڈیڈ سال والوں کی بکس جو ہیں اگر آپ کے رول نمبر سے آپ کو نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو ابھی تک رول نمبر الارٹ نہیں ہوا تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو میں آپ کو بکس بھیج دوں گا تو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ اپنی اسائیمنٹس جو ہیں وہ تیار کرنا شروع کر دیں وہ اسائیمنٹس جو آپ کی یونسٹی کے اپلوڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بکس آنے تک آپ کی کافی اسائیمنٹس تیار ہو چکی ہوگی اور جو چند ایک سوال رہ چکے ہوں گے وہ آپ بک سے دیکھے بعد میں حل کر سکتے ہیں تو بک سے پہلے آپ سوال کس طرح حل کریں گے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے انٹرنیٹ کے استعمال کرنا ہے سوال لکھنے اور اس سے لیٹڈ جو مواد بنتا ہے وہ آپ اپنے اسائیمنٹس کے اندر لکھیں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حل شدہ اسائیمنٹ منگا کے لکھنا یا حل شدہ اسما کسی بھی طریقے سے ایسی چیز جو حل شدہ آپ کو مل جائے اس کے ذریعے اسائیمنٹ بنانا یہ کانونی طور پر جرم ہے اللہ میں اکبال لوگوں کو انویسٹی اس کو علاو نہیں کرتی اور ہم سے بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اسائیمنٹ بھیجیں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ بھائی اسائیمنٹ میں ہم ہم آپ کی کوئی حل نہیں کر سکتے صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اسائیمنٹ آ چکی ہیں آپ حل کریں تو بعد میں مسئلہ ہوتا ہم حل کر سکتے ہیں لیکن اسائیمنٹ کے سوالات میں ہم آپ کی کوئی حل نہیں کرتے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ جن لوگوں کے اسائیمنٹس آ چکی ہیں وہ اپنی اسائیمنٹس بنائیں لیکٹ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے چلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جانا ہے آپ نے علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کی ویب سائٹ کے اندر اور نیچے سکرول تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اسائیمنٹس ٹھیک ہے تو ان اسائیمنٹس کو جو ہیں وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے تو اس طرح آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کہ ایس ایس ای ایس ای یعنی میٹرک اور رفی کی پہلے نمبر پہ ہیں دوسری نمبر پر بی اے لیول کی اور بی ایڈ لیول کی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ تمام پروگرام جتنے بھی پروگرام ہیں ایم اے ایم فیل پی ایش ڈی آل پوسٹ گی ایڈ کورسز وہ آ رہے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد نیچے اسائیمنٹ فارم ہے یعنی کہ وہ پرت جو ہوتا ہے جس آپ نے فل کر کے اسائیمنٹس کے ساتھ تین لگانے ہوتے ہیں خیر اس کی آپ آپ کو ابھی آپ کو ضرور دیں کیونکہ جب آپ کو بکس آنگی تو یہ پرت اس کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے تو فلحال آپ نے لکھنی اسائیمنٹ فرض کریں آپ نے میٹرک کی اسائیمنٹ لکھنی ہے تو ایس ای سی پہلے نمبر والے کو کھول لیں ایف ایو کی اسائیمنٹ بھی اسی میں ہے تو یہاں پہ کورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کورس کو جو ہے وہ آپ اپنا کورڈ ڈھونے اور جو ہیں یہ کورڈ ایک ترتیب سے ہیں دو سو تین دو سو چار دو سو پانچ تو آپ اپنا کورڈ ڈھونڈ لیں تو جو کورڈ آپ کا ہو اس کو آپ کھول لیں یہاں پہ آگے ڈاؤن ایرو ایس پہ کلک کر کے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کھول چکی ہے تو اس کھولنے کے لیے آپ کے پاس مائیکرو سوفٹ ورڈسٹال ہونا ضروری ہے آپ پلے سور پہ جائیں وہاں پہ ہی اگر ہی اگر ٹھونہ مائیکرو سوفٹ ورڈ لکھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی assignment کھول جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی assignment جو ہیں وہ کور سکتے ہیں اب یہ کھل ہی ہے تو آپ کو نظر آجائی یہ تو اس طرح یہ ہے کہ پوری assignment جو ہے وہ آپ کو assignment questions جو ہیں وہ سارے جسارے آپ کو آپ کے سامنے آجائیں گے اس کو assignment لکھتے کیسے ہیں وہ سارا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آجائیں گا مطالعہ کا طریقہ کار سب کچھ ہیں وہ نے جو ہے وہ آپ اس میں بتا دیا ہے حالانکہ آپ کو جو دوسری اسائنمنٹ آئے گی بائی پوسٹ اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوں گے جتنی اس آن لائن کے اندر موجود ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی تو امید ہے کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا آپ کو پتہ چاہتے چاہتے ہیں اسائنمنٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور افواج پاکستان پائندہ بات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مہدی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفکیشن فوری میں دیں